موسیقی یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ پرائیم میسٹر شباز شریف نے پہلے ہی ہاتھ آگے کر دیا ابھی کوئی پانچ ایک سٹپ چھے سٹپ ہوں گے پانچ سے چھے سٹپ ہوں گے ابھی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلی ہاتھ کڑا آگے کر دیا پاکستان کی سرزمین پر ڈاکٹر جائشنکر نے قدم رکھ دیا ہے اور میں دیکھ رہی تھی کہ شرارتی لوگ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ انڈیا کے ائر فورس کے تیارہ پاکستان میں اینڈر ہو گیا کے بعد سے وہ جس طریقے کا پاکستان کو پرٹریل کرتا آیا ہے تو ابھی تک تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ جائشنکر کو بھی نہ بھیجیں اور اپنے کسی جائشنکر کے ریسپشن was up to mark اس کے بہت سارے مطلب تھے اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ ہم بھارت سے دوستی چاہتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ ہم بھارت کوئی leadership کو پاکستان میں welcome کرتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ ہم کسی قسم کی hostility نہیں چاہتے بھارت کا رتبہ بہت important ہے بہت valuable ہے اور کیونکہ پاکستان اس کو host کر رہا ہے اور اسلام آباد میں اس کی سمیت ہونے جا رہی ہے تو بھارت اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر چائنہ کے president آ رہے ہیں وہاں پر امریکہ کے آ رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے بائیکوٹ نہیں کیا ماضی کی طرح کم از کم وزیری خارجہ تو ان کے آئے ہیں خواہنج تو ہماری یہی تھی کہ مجھے صاحب تشریف لاتے اور اس سے حالات بہتر کرنے میں بھی مدد ملتی وہ جو ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ اس ڈینر میں جائیں گے تو پھر یہ جو ہے یہ ایک بڑا ایونٹ اب بن گیا اگر انڈیا اس ڈینر میں شامل نہ ہوتا جو کہ شعباز شریف پرائم منسٹر پاکستان دے رہے ہیں تو وہ شعبہ آدھی رہ جاتی یو این میں حالیہ میں ڈاکٹر ریز جیشنگر نے پاکستان کو اس کی عوقات یاد دلا دی تھی اور صاف لفظوں میں کہا تھا کہ پاکستان سے یہ مت پوچھئے کہ آپ کی جی ڈی پی کتنی انکریز کی ہے یہ پوچھئے کہ آپ کے یہاں ریڈیکلائزیشن کتنا انکریز ہوا ہے اور تروریڈیزم ارگنائزیشن کتنا انکریز ہوا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے سال بعد کسی بھی بھارت کے کسی بھی ڈیگنیٹری منسٹر فر ایکسٹرنل فیر اور پرائم منسٹر یا کسی کا بھی اوفیشلی کسی بھی پاکستانی لیڈر سے آٹھ سال بعد ہاتھ ملایا گیا ہے اور وہ آج جب ڈاکٹر جیشنگر سرینہ ہوتیلز اسلام آباد پہنچے جہاں پہ پرائم منسٹر شباز شریف نے تمام ایسیو ڈیلیگیٹس کے لیے ڈینر کا بندوبست کیا ہوا تھا ڈاکٹر جیشنگر آئے اور ان کی باڈی بڑی ریلیکس بڑے تھے اور وہ آئے اور پرائم منسٹر شباز شریف نے پہلے ہی آگے ہاتھ کر دیا جو کہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی شاید اس کی بھی آپٹیکس ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب سیو ہوئی تھی وہاں پہ فرن منسٹر کا اجلاس ہوا تھا گوہ کے اندر تو وہاں بھی کیا ہوا کہ جیسے ہی بلاول بھٹو زرداری گئے یہاں باقی لیڈرز جاتے تھے تو جے شنکر جو ہے وہ نمستے کرتے تھے اپنے جو ایک تیڈیشنل کلچرل ریلیجس سٹائل ہے کرتے تھے تو نمستے کرتے تھے تو جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہاں پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے ایسے بھی کر لیا یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر شباز شریف نے پہلے ہی ہاتھ آگے کر دیا ابھی کوئی پانچ ایک سٹیپ چھ سٹیپ ہوں گے پانچ سے چھ سٹیپ ہوں گے ابھی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے ہی ہاتھ آگے کر دیا اس کے بہت سارے مطلب تھے اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ ہم بھارت سے دوستی چاہتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ ہم بھارت کی لیڈرشپ کو پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ ہم کسی قسم کی ہوسٹیلٹی نہیں چاہتے اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ ہم آپ سے ہوسٹیلٹی نہیں چاہتے ہم آپ سے ڈائلوگ چاہتے ہیں ہمارا جو ہاتھ ہے آپ کی طرف جو گیا ہے اس ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے مطلب میں اس کو اگر ٹرانسلیٹ کروں کیونکہ پرائیم نسٹر شواز شریف نے بڑا لمبی دیر ہاتھ جو ہے وہ ہوا میں رکھا اور اس کو کیا اس کا مطلب تو یہ ہی تھا کہ ہم نے آپ سے پہلے ہاتھ کر لیا یا انہوں نے یہ نہیں ہوا کہ ان کے پاس آئے ہیں ان کو کنفیوز نہیں کیا جے شنکر کو یا جے شنکر نے ان کو کنفیوز نہیں کیا یا شباز شریف یہ سمجھتے تھے میرے انڈسٹینڈنگ میرا پرسپیکٹر اس میں یہ بھی ہے کہ شباز شریف یہ سمجھتے تھے کہ جے شنکر کیونکہ اس طرح ہاتھ کر سکتے ہیں نمستے کر سکتے ہیں تو انہوں نے جے شنکر کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے جے شنکر نے نمستے کرنا ہوتا تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا ان کو definitely کوئی روک نہیں سکتا تھا اور وہ کرنا چاہتے تو وہ کر لیتے لیکن definitely انہوں نے وہ ہی کیا I think these are یہ basically pure diplomatic اٹکٹس ہوتے ہیں اور جے شنکر ان سے بڑے اچھے سے واقف ہیں ان کو پتا ہے اس چیز کا کہ ہوسٹ ملک پاکستان ہے ان کا ایک tradition ہے اور ہمیں اس tradition کو honor کرنا چاہیے اگر انہوں نے سلام لیا ہے تو ہم سلام لیں گے اور pleasantries exchange ہوئیں دونوں لیڈران کی جانب سے ان کو welcome کیا اور میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو نہیں share کر سکتا میرے پاس وہ ہے نہیں ہے بڑی interesting ویڈیو ہے کہ جیسے ہی جے شنکر جو ہیں ان کو pleasantries exchange ہوئی سباس شریف صاحب اور جے شنکر کے درمیان تو انہوں نے اشارہ کیا کہ جی ٹھیک ہے آپ جائیں اندر table پہ بیٹھیں اپنے جہاں پہ انہوں نے بٹھانا تھا ان کو تو ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایسے آنکھوں سے دیکھتے رہے چباس شریف کدھر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ بڑا interesting کچھ seconds ہیں ڈاکٹر جے شنکر پاکستان پدھار چکے ہیں پاکستان کی سرزمین پر ڈاکٹر جے شنکر نے قدم رکھ دیا ہے اور میں دیکھ رہی تھی کہ شرارتی لوگ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ انڈیا کے ائر فورس کے تیارہ پاکستان میں انڈر ہو گیا انڈیا کے تیارے نے انڈیا کے ائر فورس کے ائر کرافٹ نے پاکستان میں انڈری دے دی ہے چلیں اوکے ایک ہی بات ہے کیونکہ ڈاکٹر جے شنکر بھارتی ائر فورس کے تیارے میں وہاں پر پہنچے ہیں پاکستان اور ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے بہت وارم ویلکم ان کو کیا جا رہا ہے اس وقت سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر پاکستان پہنچ گئے ہیں سباز شریف صاحب کی طرف سے ڈینر رکھا گیا ہے جتنے بھی ڈالی گیٹس آئے ہیں جتنے بھی گیسٹ وہاں پر پہنچے ہیں ڈالی گیشنز ان سب گیسٹ کے لیے جو ہے یہ ڈینر رکھا گیا ہے تو سب سے بڑی بات جو کی جاری تھی وہ یہی کی جاری تھی کہ کیا ڈاکٹر جے شنکر اس ٹائم تک پہنچ جائیں گے کہ وہ اس ڈینر میں شامل ہو سکیں گے سب کا یہی کیانا تھا کہ بھئی کیا دوستو مجھے امید ہے کہ یہ بیڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا بیڈیو پسند آیا تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو جرور سسکرائب کریں اگر آپ فیس بیوک پہ دیکھ رہے تو پیج کو بھی جرور فالو کریں میں آپ کو ہوتا تو سوچ ٹائمز کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک ایک خبر کو دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو کافی سارے الگ الگ ٹوپک کو گورن کیا جاتے جہاں پہ ہم پاکستانی میڈیا ڈیاکسن اگر کوئی بھی انڈیا ہم گھٹنا گھٹے اس پہ ہو یا پھر یہاں پہ انڈیا میں کوئی گھٹنا گھٹے تو اس کے ریولیٹیو بھی بیڈیو ڈالتے ہیں اسی اقساسات ہمارے اس چینل پہ آپ کو کئی سارے سو دیکھنے کو ملتے ہیں اس پہ سوچ ٹائم مولٹین جہاں پہ پورے دن میں کوئی بھی گھٹنا گھٹا ہے تو اس کو ہم پروپر آپ کو اکسپلین کر کے سمجھائیں گے اور اسی اقساسات میں آپ کو بتا دوں آپ کو یہاں پہ سوچ ٹائم سو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ روز آپ کو سام کو دیکھنے کو ملے گا اسی اقساسات آپ کو کئی سارے جیسے historical topic ہو یا پھر ہو یہاں پہ ڈیلی کا سٹر ٹے late night جہاں پہ سوچل میڈیا پہ چلنے والے کوئی بھی trending topic کے بارے بات کریں گے ایک کافی یہاں ہمارا چینل ایک کافی بہترین آپ کے لئے کو اپسن ہوگا ہمارے چینل کو ایک بات جرور ویژیٹ کرنے کا آپ کو یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہا ہے ایک بار جرور سوچ ٹائم کو ویژیٹ کرنے اور سبسکرائب کریں اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کے بعد میرے ساب سے اور کسی بھی چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنے کا جارت دہی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر ایک topic کے ریلیٹر ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گا تو پلیج سوچ ٹائم کو جرور سبسکرائب کریں